دیکھئے ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ جس پرکار کی ایک ہوچی راجنیتی کرنے کے لیے انہوں نے لوگ لوگاں نارے دیئے اور فری بیز کا جو سسٹم چلایا جبکہ پنجاب کی آردھرکستی بری حالت میں ہیں ہم تو اس کے پکش میں نہ پہلے تھے نہ آج ہیں ہم آج بھی میں وہی کہوں گا کہ کیسے لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کیا جائے ہماری سٹینڈ اپ پولسی ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھے رو ہو بیٹھے رو ہو کھاتے رو ہم مفت دیں گے مفت دیں گے تو ان کی سٹڈ ڈاؤن پولسی ہم کہتا ہی اسے سہمت نہیں ہے اس لئے پنجاب کا کسان بلکل سوابھاوک ہے کہ جو انہوں نے ان کے سپنے جگہ ہے اس کے بعد ان کے پورا خرائے اتر نہیں رہے کیونکہ آردھرکستی ٹھیک نہیں ہے تو کسان تو بگاوت کرے گا یہ اس لئے کسان نے باوت کیا تو یہ وہ کیسے نپٹیں گے کیسے سلجیں گے پہلی بات تو 48 ابھی نہیں ہوا ہے پہلے ابھی 48 نہیں ہوا ہے تھوڑا سا نیچے آ جاؤ پہلے آپ 48 سے تھوڑا نیچے آ جاؤ 44-45 44-45 ہوا ہے دیکھیں ابھی ہم نے مجھے اپنی جنتہ کے ساتھ جوڑ کے رہنا ہے اور جنتہ کے ساتھ ہمیشہ میں جوڑا رہا ہوں میں نے کبھی بھی پہنچ مستی کے لئے کبھی گیا نہیں نہ آکے کوئی اسی اپکشا کی جا جاتی ہے پردیش کے حد میں کوئی کام ہوگا تو چاہے مجھے بھی دیش جانا پڑے گا چاہے دیش میں اور پردیشوں میں گھومنا پڑے گا میں ضرور کروں گا لیکن یہ ریلیاں بھی یہ موسم ایسا مہی کا مہینہ کسان بھی کھالی رہتا ہے کیونکہ فصل اس کی کمپلیٹ اپریل مہینے میں کر چکا ہوتا ہے اور مہی کے بعد ہی اب یہ بہائی کا سیزن جو ہے جون جولائی میں ہی شروع ہوتا ہے اس لئے یہ مہینہ ان کے لئے بھی ٹھیک ہے اس لئے ریلیاں کرنا تو بڑی ضروری ہے کریں گے